جو آپ مجسمہ دیکھ رہے ہیں یہ سپانیا یورپ کا ملک سپین کے شہر میڈرٹ کے ایک میوزیم میں بنایا گیا ہے یہ مجسمہ اپنے اندر ایک بہت بڑا راز پینہ کی ہوئے ہیں ایک یہودی سیاہ جب اس میوزیم کے دورے پہ آیا اس نے اس مجسمے کو دیکھا پہلے تو دیکھ کر خوش ہوا کہ نیچے مسلمان سجدے کی حالت میں ہے اوپر ایک عیسائی اپنی عبادت کر رہا ہے اور اس کے اوپر یہودی اپنی عبادت کر رہا ہے خوشی اس بات کی ہوئی کہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر ہمیں برتری ہے لیکن اس یہودی سیاہ نے کچھ دیر اس مجسمے کا بغور مطالعہ کیا علیہ کرنے کے بعد اس نے میوزیم کی انتظامیہ سے جا کر شکایت کی کہ فوراں سے پہلے اس مجسمے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو انتظامیہ نے کہا کہ تمہیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر ہمیں فوقیت فضیلت حاصل ہے ہم سب سے اوپر ہیں لیکن اس پر یہودی سیاہ نے کہا کہ نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہم اوپر اور عیسائی نیچے اس لیے ہیں کہ مسلمان سجدے میں ہے جس روز مسلمان سجدے سے اٹھ کھڑا ہوا ہم دونوں مو کے بل زمین پہ آ گریں گے اقبال نے فرمایا یہ مصرہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب و ممبر پر یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا اے مسلمانوں تمہارا شرازہ بکر چکا ہے اہل فلسطین حیل الجہاد کی صدائیں دے رہی ہیں وہاں کھڑی مائیں این السلاح الدین کی صدائیں دے رہی ہیں اب یہاں سجدوں کی نہیں یہاں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اقبال نے فرمایا جلتا ہے شام و فلسطین پہ میرا دل پر تدبیر سے کھلتا نہیں یوقدہ دشوار یہاں تدبیر کی نہیں دعاوں کی نہیں سجدوں کی نہیں واقعہ بدر و ہنین کی ضرورت ہے یہاں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور مسئلہ فلسطین حضرت اقبال کے دور میں بھی اٹھایا گیا تھا اور حضرت اقبال نے اس پہ فرمایا تھا کہ حیخہ کے فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا کہ اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ فلسطین ہماری جائے پیدائش ہے یہاں سے ہم نکالے گئے ہیں یہی کہ ہم مقیم ہیں بڑی دیر ہم یہاں رہاش پذیر رہے ہیں لہٰذا ہمیں یہ خطہ واپس کیا جائے تو اقبال فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے تو ہسپانیا جو یورپ کا ملک سپین ہے جس کے بارے میں بھی میں بات کر رہا ہوں وہ مسلمانوں کے دور حکومت میں اندلس اسے کہا جاتا تھا اور مسلمانوں نے آٹھ سو ساتھ تک اس پر حکومت کی ہے اقبال فرماتے ہیں اگر اس فارمولے پہ عمل کریں کہ تم یہاں سے نکالے گئے ہوں فلسطین تمہارا ہے تو پھر ہسپانیا سپین تو پھر مسلمانوں کا ہوا وہ ہماری ملکیت ہوئی لہی اقبال نے فرمایا کہ نہیں ان کا درد کچھ اور ہے مقصد ہے ملکیت انگلیز کا کچھ اور قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رتب کا ان کا مقصد ہے انگریز کی حکومت کو قائم کرنا مسلمانوں کو کمزور کرنا اس خطے کو حاصل کر کے یہ کوئی سنگترے خجور اور شہد کا کاروبار نہیں کرنا چاہتے مقصد ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اور ہے افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج ملہ کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو اور ہے اقبال کے نفس سے لالے کی آگ دیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو اے مسلمانوں تمہارے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے تمام پوری دنیا کے مسلمان اس وقت خواب خرگوش میں سو رہے ہیں جبکہ قبلہ اول خطرے میں ہے اور ستاون اسلامی ممالک کا اتحاد اس بات کا منتظر ہے کہ ابابیل آئیں اور آ کر اسیلا کی یہودیوں سے ہماری جان چھڑائیں یا ان پر پتھر برسائیں